اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ویجیٹیبلز رائس اور اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے فیش کا ہیڈ فیش کا ہیڈ ہم نے کس طرح سے یوز کیا ہے یہ آپ کو آج ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چند سپائسز لیے ہیں تو ان کے اندر ہیں دارچینی کے دو بڑے بڑے ٹکڑے اور لونگ ہے چار پانچ ایک بڑی الائچی ہے اور ادرک تھا اور لہسن تھا ادرک ہم نے تقریباً دو انچ کے قریب ڈالا تھا اور ایک بڑنچ ہے لہسن کا اور فل بھر دیں گے اس پین کو پانی کے ساتھ اور نمک ایڈ کر دیا وانٹی سپون اور وانٹی سپون ہی حلدی اس میں ڈال دی اور دو تین سبز مرچے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو برکل سلو فیم کی اوپر ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اُبھالا ہے اچھی طرح سے پکایا ہے اور اب اس کو ایک گھنٹے کے بعد سٹین کر لیا سٹین کرنے کے بعد یہ جو اوپر والا ٹیٹیل ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور جو نیچے ہے یخنی ہے ہمارے پاس اس کو ہم چاولوں کے اندر یوز کریں گے اور چاولوں کے اندر ہم نے چند ویجیٹیبلز بھی ڈالنی ہیں جو بہت ہی مزدار بنا دیں گی چاولوں کو یہ ہم نے میڈیم پیاز لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً کوارٹر کپ ڈالا ہے آئل کا اور پیاز کو اچھی طرح سے براؤن کر لیا اور زیرہ ایڈ کر دیا اس کے اندر ون ٹری سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کیا اور پھر اس کے اندر پانی ڈال دیا تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو اس کا کلر جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے مٹر آپ کی اپنی چوائس ہے جتنے مرضی ڈال لیں جتنے بھی ڈال لیں اترے ہی اچھے لگتے ہیں چاول کم اور مٹر زیادہ ہوں تو زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں تو ہم جب بھی چاول پکاتے ہیں تو ویجیبلز زیادہ ڈالتے ہیں اور چاول کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے تو بہت ہی مزا آتا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے مٹر ون کپ بھر کے اور یہ ہے ہم نے سبز مرچے پیسی ہوئی اور تھوڑا سادھ رکھے پیسہ ہوا یہ ڈال دیا اور یہ اب ہم ڈال رہے ہیں یخنی یخنی اگر رکھنا چاہیں تو اس میں سے رکھ لیں اور اگر پوری ڈالنا چاہیں جتنی اس میں یوز کرنا چاہیں تو کر لیں ہم نے تھوڑی سی رکھ لی تھی کیونکہ یخنی زیادہ تھی اور چاول کم یہ ہم نے گاجریں اور آلو بھی ایک ایک کپ کٹ کے ڈال دیا ہے چھوٹ چھوٹے سے بہت ہی مزے دار یہ ایک قسم کے چائنیز رائز کی طرح سے ہو جائیں گے اور جو لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں فش کے ہیڈ کو وہ اس طرح سے یوٹلائز کر کے دیکھیں بہت ہی مزے دار ذائقہ آتا ہے فش کا سوپ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اندر فش کی یخنی نہیں لگتی بلکہ چکن سے زیادہ یہ مزے کی لگتی ہے برکل بھی اس میل نہیں آتی ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں اکثر ہی کیونکہ چاول تو سب ہی کپسند ہیں سوپ کسی کپسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا یخنی کوئی پینہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا تو چاول تو بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح سے یوز کریں تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ سردیوں میں بہت ہی ہیٹ دیتی ہے فش اور یہ جو گرم مسالے اس کے اندر ایڈ کی ہیں نمک ہم نے چیک کر لیا تھا وہ کم تھا ہم نے اور ایڈ کر دیا اور اس کے اندر ہم نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ یخنی کے اندر سارے مسالے ڈالے ہوئے تھے صرف زیرا ہی ایڈ کیا ہے اور یہ ہمارے چاول جو ہیں اچھی طرح سے پک رہے ہیں ایک دفعہ ہم ہلا دیں گے اور بعد میں اس کو ہم کور کر کے سلو فلیم کے اوپر رکھ دیں گے تو اب ہم دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے یہ ہمارے چاول بہت اچھے سے بن گئے ہیں اب ان کو ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے بہت ہی اچھی اندر کی لوگ آئی ہے اور بہت ہی مزے کہ یہ بنے ہیں تو یہ ہم نے دم کھول لیا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی تیار ہو چکے ہیں اب اس طرح سے کر کے دیکھئے گا اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ